حضرت دعوت علیہ السلام کے جب سمانہ آیا اس وقت بیت المقدس میں جالوت نام کے ایک ظالم آدمی کی حکومت تھی قرآن کریم سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے اَلَمْ تَرَيْلَ الْمَلَيْمِ بَنِي سُرَائِنَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَعْسْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے اندر ان کے نبی نے ان سے کہا اِبْعَسْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ اے ہمارے پیغمبر اللہ سے کوئی کوئی بادشاہ دیج دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں یعنی اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت المقدس کا راستہ جہاد کے راستے سے ہے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا تو اب کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے دعود علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کوئی بادشاہ بھیج دے تو حضرت دعود نے کہا قَالَ حَلَىٰ سَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا حضرت دعود نے کہا کہ کیا تمہارا کیا بھاروسہ ہے کیا گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے تم پھر پیچھے پلٹ جاؤ کہا کہ نہیں ان لوگوں نے فلسطین کے اندر ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بار بڑی حمد سے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا تعلوت کون تھا تعلوت جو ہے ان کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عام آدمی تھے بہت پیسے والے نہیں تھے ان کو جب بادشاہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر بھی اعتراض کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں بنایا کسی پیسے والے کو کیوں نہیں بنایا تو حضرت دعوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے وَزَادَهُ بَسْتَتَن فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمِ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کی صلاحیت دی ہے بادشاہت کے لیے انسان کے مالدار ہونا خوشحال گھرانے سے ہونا یہ شرط نہیں ہے بادشاہت کے لیے لوگوں پر کی قیادت کرنے کے لیے انسان کا جسم کے اعتبار سے طاقتور ہونا اور علم کے اعتبار سے ٹیلنٹڈ ہونا ضروری ہے کہا کہ اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال تعلوت کی قیادت میں حضرت دعوت علیہ السلام اور تعلوت کی قیادت میں یہ لوگ آگے بڑھے اور جالوت سے مقابلہ کیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ اور حضرت دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اور اس کے بعد حضرت تعلوت کے انتقال کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ بن گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کو پھر سے تعمیر کیا بیت المقدس کو یعنی شہر کو تعمیر کیا لیکن ابھی وہاں مسجد نہیں بنائی مسجد بنانے کا ارادہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنا ارادہ کمپلیٹ نہیں کر پائے اس کے پہلے ان کا انتقال ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد بنائی اللہ کی عبادت بنائی جس کو آج یہودی حیقل سلمانی کہتے ہیں کوئی سلمان بولتے ہیں سلمان علیہ السلام کا مندر جبکہ وہ عبادت کھانا تھا مسجد تھی عبادت کا گھر تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آیا اور پھر جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا سلمان علیہ السلام کے ساڑھے تین سو سال کے بعد بخت نصر نام کا بابل سے آیا ہوا ظالم بادشاہ تھا اس نے پورے بیت المقدس کو برباد کیا اس حیقل سلمانی کو جلا ڈالا ختم کر دیا برباد کر دیا گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو مارا پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو بیجا اس نے یہودیوں کو دوبارہ یرشلم جانے کی اجازت دی اور حیقل سلمانی کی تعمیر کرنے کی اجازت دی لیکن جیسی تعمیر اس مسجد کی حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی ویسی دوبارہ نہیں ہو سکی تو یہ سب سے بڑی تباہی ہوئی تھی بیت المقدس کی جو بخت نصر کے زمانے ہوئی تھی